تارگیٹ کلنگ کی بہت بات آتی ہے بلوچستان میں کہ خاص طور پر پنجابیوں کو تارگیٹ کر کے مارا جا رہا ہے تو کون ہیں یہ لوگ کیا یہ بلوچ ہیں اور کیوں کیا جا رہا ہے ہم نے بار بار کہا کہ اگر یہ بلوچ ہوتے تو یہ گرفتار ہوتے کسی نہ کسی واقعہ کے شخص مگر یہ بلوچ نہیں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے اور نفرت کی فضاء قائم کی جا رہی ہے اور بڑی اچھی بات ہے شکر ہے خدا کا کہ یہ چیز سامنے آئی ہے اس میں انوارڈ کان ہے اگر آپ بلوچستان کے اخبار دیکھیں آج سے بیس دن پرانے تو ایک پنجابی پروفیسر تھا جس پہ حملہ ہوتا ہے اور پروفیسر صاحب شکر ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں اور وہ شخص پکڑا جاتا ہے حملہ بارہ عوام پکڑتی ہے اور پولیس کے حوالے کرتی ہے پولیس نے تھپڑوں پڑ مارا اس کو جیب سے کارڈ نکلا سرکاری تو اس کو سرکاری لوگ چھڑوا کے لے گئے اور بلوچستان کے آپ ہیڈ لائنز دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ کون ان میں انوارڈ ہیں اور دوسری چیز اب پچھلے بیس دن سے اگر آپ وہاں جا کے سیٹلرز سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی اس میں بلوچ ملوث ہیں یا کوئی اور اناثر ملوث ہیں تو شکر ہے اللہ کا کہ دیر سے صحیح مگر سامنے آ گیا یعنی کہ آپ مکمل طور پر انکار کرتے ہیں میں انکار نہیں کرتا ہوں یہ آپ کی میڈیا نے چھاپا ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں میڈیا یہ بھی کہتا رہا ہے کہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے خاص طور پر جو وہاں پر ورکر کلاس ہے حجام ہیں مزدور ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ٹھیک ہے جی یہ پرانی بات ہے جو نئی بات ہے آج سے بیس دن پرانی مسلوم کا واقعہ آپ تصدیق کیجئے بلوچستان کے آپ انٹرنیٹ پر اخبار دیکھ لیجئے سب کے ہیڈ لائنز میں کیا آیا ہوا ہے کہ کون ملوستہ اور کون لوگ پکڑے گئے تھے اور جو چھڑوا دئیے گئے تھے تو کیا قانون اور انصاف ہر کسی کے لیے برابر نہیں ہے برابر میرا نہیں خیال کہ ہے کہ وہ لوگ رہا کر دئیے گئے جیتے وہاں پر قبائلی نظام ہے بلوچستان میں اس کے تحت آپ نے کوئی صدا رکھی ہے کہ جو غیر بلوچوں کو مارے گا یا پنجابیوں کو ٹارگٹ کرے گا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا یا اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے گا جیسے نائنٹین سیونٹی ٹو میں سردار اطولہ منگل وزیر اعلی بنے تو پنجابیوں کو نکلنے کا حکم جاری کیا انہوں نے سیونٹی تری میں نواب اکبر بکٹی گورنر بنتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ ڈسمس کر کے گورنر آج نافذ کرتے ہیں تو سب کو کہا کہ واپس آ جائیں جتنا بلوستان ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے چاہے وہ پنجابی ہو سکھ ہو چاہے پتھان ہو چاہے فارسی بان ہو چاہے منورٹیز کو ہوں ہم تو ہمیشہ ہر کسی کو ساتھ لے کے چلے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو پیچھے رکھا اور ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کو فیور کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ ہر کسی کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور انشاءاللہ چلیں گے تو آپ ان تمام ٹارگٹ کرنگ کیسی مضمت کرتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے یہ وہاں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے دکھ درد میں ہمارے شریک رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس صوبے پہ ہم ان کے ساتھ ہیں دوسری بات آپ نے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا لانگ مارٹ کے لیے تحریک انصاف سے کیا جماعت اسلامی سے کیا مسلملی قنون سے کیا حتیٰ کہ ایمکیو ایم سے کیا لیکن دو بڑی جو جماعتیں ہیں ان سے آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسری مسلملی قائد آزم ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی قائد آزم سے تو ہمارے اختلاف ہیں کہ وہ بے ضمیر لوگ ہیں اس پارٹی میں تو بے ضمیروں کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے اور پیپلز پارٹی سے وہ آئیں موسیٰ حکمران جماعت ہے ان وہ تو ویسے شرکت کریں گے آ کے دیکھیں جب اس لانگ مارچ میں ان کے وزراء آئیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے آپ نے رابطہ کیا اس میں کوئی وجہ نہیں ہے بس ہم نے رابطہ نہیں کیا اگر آنا چاہیں تو آئیں ان کا ذمہ داری بنتا ہے ایک حکمران جماعت کے ہوتے ہوئے کہ وہ آئیں جب ہماری رونگ مارچ شروع ہوگی تو اس میں شرکت کریں جب آپ ان کو دعوت ہی نہیں دے رہے تو کسی شرکت کریں مزیر داخلہ کو دعوت نہیں دی جاتی اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں آئے اور حالات کو یقینی بنائے کہ سب وہاں واپس جا سکیں تو انوائٹ کرنا یا نہ کرنا تو وہ تو ایک الگ چیز ہے ایک جماعتی لیویل پہ اس سے ہٹ کے جو وہ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہاں آئے